کیونکہ پلیت بندے نو حضورت ملاد جنگا نہیں لگتا اسی ملادی یہاں فسادی نہیں کیونکہ جو فسادی ہوتا ہے وہ ملادی نہیں ہوتا اور جو ملادی ہو وہ فسادی نہیں ہوتا ہونو توجہ کرے جو پہلا ملاد رب پڑے ہے ہونو دوجہ ملاد آدم پڑے ہے ادرات اپنے پتر شیل صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے کھڑیاں کیتا ہے آپ نے فرمایا بیٹے آخری لمحات تک اللہ دی تو ہی دادا منہ چڑی محمد محبت دادا منہ چڑی عرض کی تھی بابا اللہ دی تو ہی تھی ٹھیک ہے پر محمد محبت کوئی لازمی ہے حضرت آدم بولے فرمایا اللہ علاہ محمد و امتو لما اخلقت الجنہ تا ولن نارا ولن لیلا ولن نارا ولل شمسہ ولل کمارا و ملکم مقربن ولا نبیم مرسلوں ولائیہ کا فرمایا بیٹے ایک گل گورنل سن لے محمد مصطفیٰ تے وہ دی امتنو اگر اللہ پیدا نہ کردہ یہ نہیں فرمایا لولا محمد فرمایا محمد و امتو محمد مصطفیٰ اگر پیدا نہ کردہ نہ جنت بنادہ نہ دوزک بنادہ نہ دن بنادہ نہ رات بنادہ نہ نبی پیدا کردہ نہ فرشتے بنادہ نہ دنو پیدا کردہ لولا کا لما از ہر تربو بیا اگر اپنے مابوبنو پیدا کرنا مقصود نہ یو دا ہو اپنا رب ہونا میں ظاہر نہ کردہ ظاہر نہ کردہ ظاہر نہ کردہ اوڑی یہ آواز میں داؤ گلے نو کھے چھدہ انہوں مٹھا کرو تھوڑا جہا بڑی میر باری حضرات و جو تینوں ہی پیدا نہ کردہ تجھے انہوں نہ بنانا ہوں گا تے اپنے آپنوں ہی ظاہر اوچھی بولو حضرات و جو کرو اگر کوئی بندہ پوچھے وہ سنیوں وہ تواڑے تے نبیان دے ملاد منہ نے چھ فرق کیے میں کیا آدم نے سلام آئے اعلان کیتے وہیں لوگوں نبی آرے ہیں شیس علیہ السلام نے اعلان کیتے لوگوں سونا آرے ہیں حضرات حضرت ابراہیم اعلان کیتے سونا آرے ہیں حضرت اسماعیل کہندے گئے سونا آرے ہیں حضرت نو آگے اعلان کیتا سونا آرے ہیں حضرت زکریان آگے وہیں لوگوں سونا آرہ آئےterm اے ایلان کی تا لوگ کو سونا آرہ آئے حضرت موسہ اے ایلان کی تا سونا آرہ آئے ایسا ہے آگئے اے ایلان کی تا سونا آگیا میں کہاں نبیوں دے رہے ایلان کر دے رہے سونا آرے آئے سونا آرے آئے ہرسی چندیاں لاؤ کے پنڈال سجا کے اعلان کرنیاں وہی لوگ کو خوشیاں مناؤ سونا آگیا آگیا خوشیاں مناؤ سونا نبی کے اندر آرے اسیاں نیا آگے اچھی بلو اسی کیا نیا اسے بعد اسی اعلان کرنیا فضل رب بلے اللہ اور کیا چاہیے فضل رب بلے اللہ اور کیا چاہیے فضل رب بلے اللہ اور کیا چاہیے اچھا گلے رب جنہوں پتا پہ حضور فضل بان کے آئے نے وہ پڑے جنہوں نہیں پتا یا جنہوں نہیں یقین وہ بے شک چھپ کر کے بیٹھا رہے انہوں کوئی دعوت نہیں لیکن جنہوں یقین ہے حضور فضل بان کے آئے نے وہ آکھے فضل رب بلے اللہ اور کیا چاہیے فضل رب فضل رب بلے اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفی اور فرمایا نات دک مار نات دک مار مل گئے 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 رب کائنات نے تینوں ہر عیب توں پاک پیدا فرمایا کاننا کا قد خود دکتا کما تشہاؤں میرا عشق تے میرا پیار ایک ال کہند آئے رب کائنات نے تینوں نے جب بنایا جب تُو آ پچ جایا آ آ لائے ہا بچائیا رب تیرے کنوں پوچھ پوچھ کے تیرے نوئی بنا آن دارے تیرے کنوں پوچھ پوچھ کے تیرے نوئی بنا آن دارے ادران تو وجہ کرو آکا تشریف فرمان آسان کیں من سونے تیرے برگا سونا تھی میک میری آکھنے بیکھے آنے تیرے میری آکھ تیرے برگا سونا بیکھے کیوں کسے ماں نے پیدای نہیں کیتا حضرات ان توجہ کریا جے والا دا یالے دو میلا دن اے دا مانا ہے نبی پاک دی ولادتا ذکر کرنا رتے کعبہ دی قسم حسان نے نبی پاک دے سمنے حضور دے ولادتا ذکر کیتا ہے آقا نے نہیں فرمایا حسان او چپ کر جاؤ ملاد پڑنا تے پیدا تے ملاد پڑنا تے شرکے آقا نے اپنا ملاد سنیا آقا خوش ہوگے سرکار نے خوش ہوگے تے جناب حضرت حسان نو اپنی جاتر تو فاتح فرمایی جاتر تو فاتح فرمایی جاتر تو فاتح فرمایی سارا اے رسال سارا اے تحقیق حضرت حسان نے حضور دا ملاد پڑے تیرے ورگاتے سوڑا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا خولکتا مبررہ من کل عیبن اللہ نے تنہار عیبتوں پاک پیدا کیتا انہوں نے توجہ کرو پیداعش تا ذکر ہے کے نہیں کہ ہون کوئی کون دا ذہن آکھے پڑنا ہے پیداعش تا ذکری نہیں کرنا چاہیدہ ملاد منانے نہیں چاہیدہ پھر توفے اس پندے تے جیڑا پداعش تا لفظ سنکے بھی آکھے نبی دا ملاد نہیں منانا چاہیدہ عیسائیہ نے جدو انجیر شریف پڑھی نا اوہ دے وچاخر زمان نبی دیاں نشانیاں لکھی ہیں سن اوہ دے موجزات اے ہونگے اوہ دے کمال اے ہونگے اوہ دیاں شانہ اے ہونگیاں اوہ دیاں عظمت آئیں ہونگیاں اوہ دیاں شانہ اے ہونگیاں اوہ بڑے حیران ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساٹھے نبیج بھی اللہ نے بڑے موجزے رکھے نے بڑے کمال ادا کیتے ہیں اگر کوڑ بڑا آوے ہاتھ لاؤے تو ٹھیک ہو جاندہ ہے کوئی انہ آوے ہاتھ لاؤے تو ٹھیک ہو جاندہ ہے مردہ آوے تو کم بیجنے لاکھے تو زندہ ہو جاندہ ہے پرندہ ہاتھ نال بنا کے پھوک مارے تو اوڑ جاندہ ہے جو کھا کے انہیں آوہی دست ہے جو کارچھاڑ کے انہیں آوہی دست ہے تے سارے جنیاں پروگرام بنایا تے اکٹھے ہو کے عیسیٰ دے جا کر بوے اگے کھلو تے کنڈی کھڑکائی عیسیٰ نبی نے دعا کھولے اندر گئے جا کے کہنے لگے اے تیرے تے نازل ہونوالی کتاب انجید ہے اے دے بے چاخر و زمان نبی دیا نشانیاں لکھیاں نے ہوتے چاہوی کمال ہوئے گا اے وی موجزہ ہوئے گا اے وی کمال ہوئے گا اے وی کمال ہوئے گا اسی خوش آن پھئی کہتے او توں تے نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ کہتے او نبی توں تے نہیں او اپنے میں جو خوش سن پہ یہ موجزات کمالات تے عیسیٰ نوی اللہ دیتے نے تے آخر زمانے ہی ہونے حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں میں نہیں جو ہے حضرت عیسیٰ کہنے لکھے میں نہیں اونا کہے نشانیاں تے ساریاں پھر لکھیاں نے وہ کمال تو اڈیج بھی ہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میں نہیں ہو او بڑیاں شانہ وارے ہیں او بڑیاں عظمتہ وارے ہیں او دی ایک عظمت دسان میں او دیاں جڑیاں انہیں چوتیاں پہنیاں انہیں پیراں میں چھا میں او دیاں چوتیاں دے تسمیں کھولن دے بھی قابل نہیں تسمیں کھولن دے بھی قابل نہیں فرنٹ سیٹڑی سبحان اللہ اکھ دے چلو میں نو پتہ لگ جئے گا پہ مہمان دی مہمان نوازی کر رہے ہیں سبحان اللہ کہا کہ نالے تو اڈی مجبوری ہے تسان گوڑے ہوتا کر کے ہاتھ ہیں جب بننے انہیں یہ انجتے سال ہی نکل دا بندے دا سبحان اللہ تسان کے توہاں کھڑی اللہ مفتی ہیں نیکی ہیں تسی زائع کر دے سبحان اللہ کہنے نوے نیکی ہیں مل دیا پتہ نہیں زندگی جی تسان کو نیکی کیتی ہے کہ نہیں پر محفل اچ بیک اگر سبحان اللہ بار بار آکھ ہوگے تو نامہ اعمال ہے جی کم از کم نوے نوے تے ڈکھیے جانے ہیں پھر تسی کاتے دے سعودے کر دے عالم دین دا کم مندہ ہے ممبر تبیہ کے گالے چنگی دے سنی فائدے والی دے سنی میں علماء دے قدمہ دے ہاتھ لاک کرنا چاہنا اللہ دا ولی ساری رات دیکھ لطتے کھلو کے عبادت کرے دے اپنے واسطے کردہ ہے میرا درجہ ود جائے میرا مرتبہ ود جائے میرا مقام اللہ دی نظر اچبت جائے پھر عالم دین جدوں میں رات رو جاگے گا کتاب کھول لے گا تنیتے ہوئے گی نبی دی امت رو میرے کنوں کوئی فائدہ مل جائے براہ کرم جی تو انو کو چنگی گال دسنے ہیں تو دے تسوان اللہ کھا کرو تاکہ تو انو میں فائدہ ہوگی تو دسن دسانو میں فائدہ ہوگا عدرہ تیس سال اسلام نے فرمایا اوہ ایٹنگ آزمت آتے شانہ بڑا نبی میں اوہ دے پیرا میں چڑے نلین نلین جتی اوہ دے تسمیمی کھول لن دے قابل نہیں میں نوات جتا کو سبندیتے بڑی حرانگی ہے جیڑا کہندہ جی نبی پاک دے ملاد دی خوشی نہ منایا کرو میں کہا عیسیٰ نے آکھا سی وامو بش رم بے رسولی یا دی منباد اسمہ احمد میں تو انو پشارت دے رہے ہیں میں پشارت دے رہے ہیں پشارت کے اندھنے خوشی دی خبر نو فرمایا میں تو انو پشارت دے کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نا احمد ہوئے گا جیڑے کہندہ نے ملاد کی خوشی نہیں بنانی چاہیے میں انو پشارت چاہنا اے بشارت فوتگی آڑے کا راکھی دیے اے جڑا لفظ بشارت ہے اے فوتگی آڑے کا راکھی دے خوشی آڑے کا راکھی دے جاہاں گا 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 گاiser ایسا دس گئے لوکانو انہا ملاد منایا تھے چندیاں لائیاں انہا ملاد منایا تھے بینر لائے انہا ملاد منایا ہوئے تھے مرجن لائیاں انہا توجہ کرے اگر میرے چملے تو سا سن لے اس باتے ملاد بھی بڑی بڑی دلیل ہے گندہ صحابہ اگر ملاد منایا تھے انہا چندیاں کیوں نہیں لائیاں ادراہ توجہو ایک کندی جاڑ ایک کندہ تنا جاڑ ہووے تے تنا ہوں دے جاڑ نہ ہووے تے تنا جاڑ زمین چندی تنا بار ہوں دے جاڑ پھاڑ نہیں دین دی تنا پھاڑ دین دے تیجے کوئی تنے نو جا کیا کھے تیری جاڑ تے پھاڑ نہیں دین دی توں کیوں دین ہے وہاں کھے گا باد بکتا میری جاڑ ہے تے پھاڑ دے رہے ہیں یہ جاڑ نہ ہوں دی میں کدی پھاڑ نہ دینا پر فرقے ہوئے اے میری جاڑ زمین چندے رہ کے اپنے طریقے نہ کم کر دیے میں بار رہ کے اپنے طریقے نہ کم کرنا سنیوں صحابہ ساڑی جاڑ نے اونا ملاد منایا دیا جسی منا رہے ہیں منایا دیا جسی منا رہے ہیں پر فرقے ہوئے وہ اپنے دورتے مطابق منا دے سن اسی اپنے دورتے مطابق منا رہے ہیں اگر کبھے اونا چندیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو وہ جدو قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی جدو قرآن پاک پتھران تے لکھیا جاندہ سی جدو قرآن پاک پتھران تے لکھیا جاندہ سی قرآن پاک کیسا دوسخالی کھڑواستے جدو قاقت مجھے سر نہیں سی تو چندیاں تے تقاضہ کریں تے باغا لیں گندہ بینڈر ہونا نہیں دائے تُس ہی کیوں لاندے ہو نبی پاک تے چاچا جان حضرت حمزہ شہید ہوئے ایک چاتر ہے نبی تے چاچے تے سر کجدن تے پیر ننگے تے دو قفر واسدے کپڑا مجھے سر نہیں سی تُو پینران تے تقاضہ کریں تے باغا لیں ملا دونا ہمیں منایا ملا دس ہی منا رہیا فرقے ہوئے اوہ اپنے دور دی سہولیات بطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات بطابق منا رہے ایت وجو تے دونا بطیاں نہیں سن لائیا تُو سی کیوں لاندے ہو توجہ تبرانی دی روایہ ترض کرنا سننی دا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تو خالی ہو تاوستبری کیا منے چوائیا اپنے ساتھی نال لے لے تھیلے ویچ چراغ پا لے بطیاں پا لیں یا تیل نال لے لیا جلدہ جلدہ مصافت نہ کردہ مدینہ شریف مسجد نبوی آیا اندر وڑیا تکے نبی دے سے آپا بیٹھے انہیں اپنے ساتھی انہوں کیا ہو چھتی کرو رسیاں ٹانگ دیو پوری مسجد نبوی دے اندر رسیاں لٹکا دیتی ہوں گئی چراغ بیٹھ رکھ کے پانی تیل میں لائک بیٹھ پایا بطیاں بیٹھ رکھیاں تے آگ گل آکے پوری مسجد روشن کی تا جتو چراغ بڑھا لگ پہ بیٹھ کر مسجد روشن ہو گئی وہ در آقا تشریف لے کے آگے حضور نے جو بیکھیا نا ہے آپ نے فرمایا مسجد نو روشن کی تا ہے انہیں جملے جڑے نے یہ صرف توس تبری واسطے نہیں قیامت کا کون والے حضور دے اس امتی واسطے نے جڑے اپنے قرآنوں میں سجا رہے ہیں تو مسجدہ میں سجا رہے ہیں حضور نے فرمایا مسجدوں کے انہیں روشن کی تا ہے عرض کی تھی حضور یمن چوتا اس تبری آیا جنہیں مسجدوں روشن کی تا ہے آقا تھی زمان دے لفظ سنو آقا فرمائے نبورت المسجد کا نبورت اللہ سلام وہ مسجد روشن کرنا ریا اینجل آگد ہے جمعی سلام روشن کر چھڑے آقا فرمائے نبورت اللہ فید دنیا بل آخرہ وہ مسجد روشن کرنا ریا اللہ تینو دنیا تیوی چمکا دے تینو آخرت ویچوی چمکا دے آخرت ویچوی چمکا دے آخرت ویچوی چمکا دے یہ دعا حضور نے آپ کے لئے بھی کی ہے اور قیامت تک آنے والے اپنے ہر اس امتی کے لئے کی جو اپنی مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور ان مسجدوں میں بھی لائٹنگ کرتے ہیں اور گھروں میں بھی لائٹنگ کرتے ہیں وہی گھل نہیں ہسی خوشیاں منانے ہیں تسی پھوڑ پا لیا کرو نہیں سمجھے تو انہوں پھوڑ بھی نہیں پان دے قائل ملاد بھی منان دے قائل نہیں تک کرو کیجئے جے کوئی پھوڑ پا لیتے ہیں دے ہوئے بھی نہیں جائز جے کوئی ملاد دے خوشی کریتے ہیں دے ہوئے بھی نہیں جائز اس کا نام عید کیوں رکھا ہے میں کیا عیدہ ہے کہ نہیں میں کیا کیڑی کیڑی میں کیا اچھا چنگیں ہیں جنا عیدہ میں چل کھان نو لبے او عید نہیں سمجھیں جنا دنہ میں چل کھان نو لبے او دن عید جو میں موسیٰ دی قوم اللہ منو صلوات آتا کیتا اللہ فرماندہ عید اللہ اوالنا و آخرنا انا دے اگلیاں پیشلیاں دی عید میں کہا ملہ جنا نو روٹی ملے رزق ملے اللہ دی طرفوں جنا نو اللہ دی طرفوں رزق ملے اونا دے اگلیاں پیشلیاں دی عید جنو نبیاں دا سلطان ملے نبیاں دا سلطان اوہ عید نا مناوے اے عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا اے بلادت کے دن تیری کیا بات ہے تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی اے عید کے دن تیری کیا بات ہے میں کیا موسیٰ نبی دی قومنو اگر منو سلوہ ملے اونا دے اگلیاں پیشلیاں دی عید میں کیا سنو نبیاں دا سلطان ملے عصید کیوں نہ منایے اندھا شاہ جی ایک گلدہ جواب تے دیو میں کیا پچھو کیے اندھا جناب عید والے دین بارہ ربی الول اے صدیان تجھے چھنٹی کر دیو دن آئے جلوس کر دیو ادا ثبوت پیش کرو میں کیا قرآن پاک پڑو سورہ بکرا شریف دی تلاوت کرو جدو اللہ دے نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹٹ گئے وہ مچھلی جس دریعہ وچ رہن دی ہے اس دریعہ دے کنارے ہتے ایک بستی والے رہن دے جڑے ہفتے والے دن مچھلی دے شکار کر دینا اللہ فرمایا اوہ بستی والے ہو ہفتے والے دن تو ساں شکار نہیں کرنا ارد کی تھی مولا کی کریے فرمایا چھٹی کرو چھٹی کرو چھٹی کرو فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے ہوتے اوہ مچھلی یوندی ہے جدے پیٹویٹ میرا نبی موجود ہے پتہ چلے ہاں کوئی پاک ہستی آ جائے کوئی پاک دن آ جائے چھٹی کرانا رابطی سننا دے رابطی سننا دے چھٹی کرو جلوس بنا کے نکل دیا سننا اس کنارے تے اندھیا سننا اس مچھلی دا تواف کر دیا سننا جدے پیٹ بیچ اللہ دا نبی ہے بیچ اللہ دا نبی ہے انہ کے لئے جملے بھی سنو تے اس دریابے چکلیاں مچھلیاں ہی نہیں سن رہی دیا مینڈک بھی رہی دے سننا جنا نو تسی مجابی ویچ ٹٹو آف دے ہو اوہ کی کر دے سننا جدو مچھلیاں جلوس لے کے یہ کٹ پڑا کے نکل دیا سننا اوہ کی کر دے سننا نال نہیں سن چل دے کناریاں چپوتھے دے کے گڑائیں 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 تو انہوں سمجھ آئیے میں کیا کیا جدو مچھلیاں ہی کٹھی آؤ کے نکل دیا سننا اوہ مینڈک ڈڈو نال نہیں سن تردے کناریاں چپوتھے دے کے گڑائیں گڑائیں کردے سننا راوڑا پاندے سننا نال نہیں سن تردے مچھلیاں کیوں نکل دیا سننا اوہ حلالی سننا نبی دی عظمت نو جان دیا سننا مینڈک حرامی سننا نبی دی عظمت نو نہیں سن جان دے سننی باران کا جلوس کٹ کے نوکہ نو اعلان کر کے دستر جناح حلالی وے کھڑے ہون یا رسول اللہ کہنا لبی یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ حید وجو جلوس دی دوسری دلیل سماکھ فرماؤں سراکہ میرے نبی دے پچھے لگ گئے ہرتی راتی سراکہ حضور دے پچھے لگ گئے میرے آقا علی سلام نے پچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا سراکہ تُو تے میرا پچھا پہ کرنے تے میں آؤں نا لے وقت تج پہ اب ایکھنا تیرے سر تے کیسر و کسرہ دا تاج بھی پوائے جانے تے تیرے ہتھا میں چسخونے دے کنگن بھی پوائے جانے دے کنگن بھی پوائے جانے یہ حضور نے پشین کوئی کر دیتی سرکار چلے گئے سراکہ واپس آگیا وقت گزر دریا حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورِ خلافت آگیا ایران فتح ہو گیا کیسر و کسرہ دا تاج بھی لیندہ گیا تے کنگن بھی لیندے گئے حضرت عمرہ فرمایا آئینا سراکہ کہ تے سراکہ لیاو درا سراکہ آگیا آپ نے سر تے تاج رکھیا تے ہتھاں چے کنگن پوائے حضرت عمرہ نے اعلان کی تا اوہ نبیدِ غلاموں آج یہنج کرو اے نو بٹھاو داچیتے اے چلے اگے اگے اسی جلوس بنھا کے چلنے پیچھے تینارِ مار کے لوگ کھانوں اعلان کر کے دست نیا آج یہ نبی دی زبان جو نکڑی گالپ پوری ہوگئی 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 جو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ حضور کی زمان سے بات نکلے وہ پوری ہو تو صحابہ جلوس نکالتے ہیں سننے کا طریقہ یہ ہے جب حضور کی ولادت کا دن آئے تو سننے خوشی سے جلوس نکالتے ہیں حضور کا ملاد منانا تو ہر سننے کے روح کی غزہ ہے حضور کا ذکر نہ کریے ملاد نہ منائیے حضور کا ملاد منانا تو حضرات انتوجہ کرو رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دی چاتر لے کے آگے عرض کی تیمہ اولا کی کرنے ہیں فرمایا جا مکہ جا کے میرے گھر دی ننگی چھاتتے جا کے نور دی چاتر پا کے آگے عرض کی تیمہ اولا اگے کپڑے دیاں چاتران تے پہندیاں بے کھیاں سان آج نور دی چاتر پہلی واری جب آپ آیا اوہ یو دے آون تو پہلا حضر کچھیاں کو ٹھیاں دیا چھتاں جدو نور دیاں چاترانال کچھ دینیاں نے جدو سونایا جائے گا اوہ پے کساندہ کس بنے گا بے حسر یاں دا حسرا بنے گا بے سہار یاں دا سہارا بنے گا عدرات جبریل نے آکے بیت اللہ تے چاتر پہیئے اوہ جدو نور دی چاتر بیت اللہ تے پہیئے اسمانہ تے بدل گجیاں جبریل پچھیاں اوہ توں کیوں گجنے بدل کہند آئے اوہ میں نومی تے اوہ میں نومی تے جبریل پچھا دا توں کی مگنے اوہ کہندہ جو نبی پاک دیاں مندہ صدقہ اس بدل اس کا بے نومی لے اوہ دے آون دا صدقہ میں نومی عطا کر حضرات اوہ نہ توجہ کرو جبریل کہندہ میں کون اوہ تین والا اوہ دے کھڑو مانگ لے جننے بیت اللہ نو عطا فرمایا ہے عطا فرمایا ہے حضرات توجہ کرے جے میں مثال دے لگا جبریل آندہ میں کون دے لگا اوہ دے کھڑو مانگ لے کسے پینڈ براہت بیٹھی ہوگئے یا شادی آل اچھ براہت بیٹھی ہوگئے تے منگنہ لے آجان دے تے منگنہ جگو پینڈ آل اچھ جاندہ ہے نا جتے جانجی بیٹھے ہوندھے رہے ہیں وہ دی سب تو پہلا نظر اوس بندے تھے پہن دیئے جننے بوس کی دا سوٹ پایا ہوگئے نوے کپڑے پایا ہوگئے جے تُسی براہت ترنڈ کر دے تو انہوں پتا ہونا ہے جن نہیں تُسی قدی کسے جانجیتے گئے تے فیعتوانوں کو سکتا نہ ہی پتا ہوگئے ایکن اگر جاندے ہو تے فیرے گال سمجھو گئے سب تو پہلا ہو جتوں پورے مجھ میں تے نظر دڑاندہ ہے نا وہ دی نظر اوس بندے تے جاندی ہے جن میں ویل ڈریس ویل لوک ہوگئے جڑا وہ دے کھوڑ جائے گا جا کے کی کھل دے چوری صاحب مبارک ہوگئے وہ اندہ میں نہیں وہ انہوں پوچھ دے اچھا تو نہیں تے فیروں کا انہوں وہ انہوں شرارتاں اس بندے والی اشارہ کر دے جن نے کدی کسے نو کھا کھا دی دیتا رج کے کجوس ہوگئے وہ انہوں دا جن نے چٹے کپڑے پائے نہیں ہوگئے وہ انہوں درنو ٹھو رپے گا انہوں پتا ہے کہ میں تے کدی کسے نو کھا کھا نہیں دیتا انہوں جنہوں جا کے آکھے گا چوری صاحب مبارک ہوگئے وہ پہلے سوالوں نے پوچھے گا تے نو کھا لیا کنے وہ آکھے گا جناب میں نو اس بندے کھا لیا اندہ میں آنے اندہ جناب پھر وہ کھا ہونے انہوں نے توجہ کرے جے جملے سن کے دلنو ٹھنڈ پاؤ وہ اندہ میں ہون تے نو جدے والی اشارہ میں کرنے لگانا تو ہون او دے کھڑ جانا ہے اشارہ کرے گا او دے والی جدے ہاتھ ویچ پی آگے اگر تے کوئی بزرگ تھے بیٹھے جنے پتر دی شادی کی تیئے انہوں پتہ ہوئے گا پیگ کے دے آتھے چھوڑا شادی آلے دے وہ تے نشارہ کرے گا انہوں نے جدے وہ پیگ آلے کھڑ جائے گا نا تو جا کہا کہا چوری صاحب مبارک ہوگئے وہ پیگ والے نا نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا پتر ویان آیا پا میں مڑا ہی کیوں نہیں رازی کر کے کلا دے آئے کر کے کلا دے آرے کتھے دوڑیوں سے اچھا چھ رہی ہیں کتھے بیٹھے جبریر کہندہ میں کاؤنا دین والا موڈے کھڑوں مانگلے جنہیں بیعت اللہ نو اتا کیتے بدل راب دی باہر گئے عرض کیتی ہے مولا میں نو نبی پاک دی آمدہ صدقاتہ فرما اللہ فرما دے بدلہ ورنہ شروع کر دے کہندہ مولا اکیتے دوں حکم دینداریاں وردہ رہاں آج کوئی نوہ نہیں برنہ پرینام کوئی نوہ نہیں برنہ اللہ فرما دے اکیتے دوں بردہ رہے ہیں پانی دیاں چھٹاں پاندہ رہے ہیں پانی دیاں کنیاں پاندہ رہے ہیں ایک کنی ابراں دی پا چھٹاں مہک جانگیاں راونے پی جانگے امبر گوے سونا آ گیا آ گیا ہر پاسے خوشیوں ہو جانے ہیں اللہ دا قرآن بولیا واللیل ازا اس اس والصبح ازا تنفس رات دی قسمیں جڑی رک رک کے گزر رہی صبح ہو دی قسمیں جڑی تیزی نل آ رہیے یا اللہ ہر رات گزر دیئے ہر صبح یوں دیئے ہر رات دی قسم فرمایا نانا قسم جدوں فرمائی جائے کسے آلہ شہدی عرفہ شہدی کی تیجن دیئے ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں ہر صبح ہو دی قسمیں جدے درمیان مجھ مابوب دی آمد ہوئی ہر صبح دی قسمیں جدے بیچ میرا سونا تشریف لے کے آئے ہر رات ان توجہ کرو میار دے کرنا جانا ہر رتا منا پاک فرما دیا جدوں میرا لال میرے شکم پاکے چاہیاؤ رب کعبہ دی قسمیں دیواران دے کولان دی گدرنیاں درودو سلام دیاں صدامہ اے انہیانے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنا سنتی تو یہ آباد آتی تھی السلام علیہ کا یا رسول اللہ حضرت آمنا کہن دیاں نے درودو سلام دیاں آواز آیاں دیاں رہیاں پھر فرما دیاں نے وہ نبیوں دے رہے آکے مبارک بادیاں دے دے رہے ایک دن ایک دراز قد بندہ میرے دروازے تھی آیا آکے کہن دے آمنا مبارک ہوئے میں پوچھنیاں بابا تو کونے محلے ویچ رین والا نہیں اس بستی ویچ رین والا نہیں او بابا بول کے کہن دے آمنا میں ابول بشرا آمنا میں آدم آ ابول بشرا خرج دی بشارت دے نایا او خیرول بشر بند کے آرے آپ فرما دیاں نے مبارک بادیاں ملیاں پھر فرما دیاں درہ دے عبد المطلب آگئے آپ نے فرمایا بیٹی ایک گلدہ جواب دے دے پاپا کی پوچھو فرمایا بچیے تیرے جسام میں چون خوش موہاں دے ہلے او دے اہنا تے دس دے خوش موہاں کے تھومگانی ہیں اردگیتے بابا کدھی خوش وہ نہیں لائی مہمبار دے جاندی نہیں خوش موہاں کدھو لے آکے لانیاں پھر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات نے اے نور اطاف فرمایا پتا میں نو میں کوئی نہیں خوش موہاں کدھو یوں دیاں کدھو یوں دیاں کدھو یوں دیاں پتا میں نو میں نہیں خوش موہاں دیاں کدھو آئے آپ فرما دیاں نے محلے داراں اگر جدوں پانی لین جاندیاں میرا انتدار نہیں سن کر دیاں وہ خوش تے جا کے ڈول ویچ سٹ دیاں سن پھر مینت کر کے ڈول بار کڑ کے اپنے برطن بار کے لے کے اون دیاں سن ہون میرا انتدار کر دیاں نے حضرت عبدال مطلب کہن دے نے اے بچیے ہون تیرا انتدار کیوں کر دیاں نے عرد کی تے باپا جنون در رب کائنات نے اے نور اطاف فرمایا میں خودے کنارے تے جاننی ہوں خودہ پانی میرے بلوے کے اپے ہی کنارے تے آ جاندار کنارے تے آ جاندار ان میں نتا موک گئیاں نے مشک تا موک گئیاں نے ان کے اندیاں نے رک جاؤ نیئے نوہ آ لے دےو جہ دعا میں نیاں دیئے خودہ پانی کنارے تے آ جاندار ان حضرت عبدال مطلب کہن دیاں نے چار بی بیاں آ گئیاں اللہ فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چار بی بیاں ٹور مولا گیڑی گیڑی فرمایا ہوا ٹور حاجرہ ٹور مریم ٹور آسیہ ٹور عرض کہتے مولا حبا بھی ٹھیکے حاجرہ بھی ٹھیکے مریم بھی ٹھیکے پھراسیا کیوں اندرے نبی دے دشمن دی بیویے اللہ فرمایا اوہ جبریل میں آسیہ نال فعدہ کیتا ہوئے یا اللہ کی فرمایا جدو موسیٰ دی مانے موسیٰ نوہ ٹوکری چپاند کر کے دریابیچ بہایا اوہ ٹوکری اے دے محل وال چلی اے بار کھلوتی ہوئیے میں کیا آسیہ اے جڑا ٹوکری میں چپچائے اے میرا رسول اے نوہ گودوچ لے کے اپنا پتر توں بڑھا لے میں بادہ کرنا آخری نبی دی تے نوہ دائی بڑھا دیا تے نوہ دائی بڑھا دیا ان چار بیبیاں یہاں میں کہا مولا اے بیبیاں کتھو یہاں جواب آیا کبراں ویچوں میں کہا مولوی یہاں دے کبراں والے تے مر گئے مٹ گئے مٹی ویچ مل گئے اے کتھو آگیاں جواب آیا جڑے میرے نوہ مر دے ہی نہیں مر گئے ہونا دے جڑے کین مر گئے ساڑھا تے ہر ایک تاجدار زندہ ہر ایک تاجدار زندہ